بسم اللہ الرحمن الرحیم نو سفر المظفر صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نمبر ایک اسلامی تاریخ قوم بنی اسرائیل بنی اسرائیل کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً چالیس مرتبہ آیا ہے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے ان کے بارہ فرزندوں سے جو نسل چلی انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے ان کا مذہب یہودیت ہے مذہبی و قومی اعتبار سے تاریخ میں ان کی بڑی اہمیت ہے تقریباً دو ہزار سال تک ان کے اندر انبیاء و مرسلین پیدا ہوتے رہے اور دنیاوی ترقیان بھی انہیں صدیوں تک حاصل رہیم حضرت دعوی علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے اللہ کے رسول اور عظیم سلطنت و حکومت والے بادشاہ اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور شاہ مصر اور اسی قوم میں پیدا ہوئے دین اسلام کے ظاہر ہونے تک یہ لوگ اپنے وطن ملک شام سے نکل کر عراق مصر حجاز اور ان کے اطراف میں پھیل چکے تھے خاص طور پر یہ مدینہ بنورہ کے اردگرد ان کی آبادیاں تھی یہ لوگ بڑے مال دار اور تجارت میں ماہر سمجھے جاتے تھے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار ان پر اپنے خصوصی انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے ساتھ ہی ان کی بدعامالی بدعہدی مسلمانوں اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ان کی بدسلوکی اور دوسری بہت سے خرابیوں کا ذکر کیا ہے اور انہیں اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیا ہے نمبر دو اللہ کی قبرت زمین کے خزانے اللہ تعالی نے زمین کے اندر بے شمار خزانے پیدا فرمائے جن سے ہماری بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں کہیں زمین سے مختلف قسم کے رنگ برنگ قیمتی پتھر نکلتے ہیں جن کو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں کہیں کوئلہ نکلتا ہے جو جلانے کے کام آتا ہے اور کسی جگہ پیٹرول ڈیزل نکلتا ہے جس سے بڑی بڑی مشینیں ہوائی جہاز ریل گاڑی اور دوسری سماریاں چلائی جاتی ہیں اور اسی زمین سے سونا چاندی بھی نکلتا ہے جن سے زیب و زیرت کے لیے قیمتی زیبر بنایا جاتا ہے اور پھر پیدا کیے جو انسانی جسم کو طاقت بخشتے ہیں زمین کے اندر اتنے سارے خزانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے یقینا یہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمام انسانوں کو سہولت اور آسانیہ دی ہیں اور اپنی قدرت انسانوں کو دکھائی ہے نمبر تین ایک فرد کے بارے میں جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر واعید حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفل پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا اس کے متعلق کیا حکم ہے انہوں نے فرمایا وہ شخص جہنمی ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں پانی پینے کا سنت طریقہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین سانس میں پانی پیتے جب برطن مو سے لگاتے تو بسم اللہ پڑھتے اور جب دور کرتے تو الحمد للہ کہتے اسی طرح تین مرتبہ کرتے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضلت استغفار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں میں گناہوں کی وجہ سے ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے جیسے تامے کو لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی استغفار ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں شہید کو بھی غرض ادا کرنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا گیا پھر کچھ دیر زندہ رہا اور قرض نہ ادا کیا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنا قرض نہ ادا کر دے تو میرے بھائیو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے یہ قرض یعنی جو حقوق العباد سے ہے تو اس کا قرض ہمیں ہر ایک کا اگر ہم کسی سے پہلی بات تو قرض لے ہی نہ اگر ضرورت پڑے تو ہمیں اس کا حساب کر کے پورا پورا قرض ادا کرنا ضروری ہوتا ہے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا سے محبت آخرت کی بربادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا تو تم لوگ باقی رہنے والی آخرت کو ختم ہونے والی دنیا پر ترجیح دو نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں اللہ کے ولی کی کامیابی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو جو لوگ خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ گمگین ہوگے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے رہے ان کے لئے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوش خبری ہے نمبر نو زہر اور جادو سے حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جو شخص صبح صبح بغیر کچھ کھائے پیئے مدینہ کی ساتھ عجوہ کھجورے استعمال کر لے اس کو نہ تو اس دن زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا نمبر بس قرآن کی نصیحت کو شریک نہ کرو ماباب رشتے دار یتیم و مسکین و قریبی پڑوسی و اور دور کے پڑوسی و پاس بیٹھنے والوں مسافروں اور جو لوگ تمہارے ماتحد ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو یعنی کہ سب کے ساتھ اچھا برطاو کرو یعنی کہ سب کے ساتھ اچھا پڑھتاؤ کرو اور بڑوں کا احترام کرو چھوٹوں پر شفقت کرو یہی ہمارا اسلام سکھاتا ہے ہمارا مذہب ہم کو یہی سکھاتا ہے اللہ تمہارک و تعالی ہم سب کو کہیں ذریعی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین